دانیا شاہ کے دوسرے شوہر حکیم شہزاد نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ان کی دانیا سے چوتھی شادی ہے کچھ روز قبل دوسری شادی سے تصدیق سے متعلق دانیا شاہ کا ویڈیو بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے چند ماہ پہلے شہزاد سے دوسری شادی کر لی ہے اب دانیا نے شادی کے بعد پہلے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی اور ولیمہ بعد میں ہوگا یہ نکاح دو سے تین ماہ پہلے ہوا مجھے محرم کی ضرورت تھی اور یہ فیصلہ کافی سوچ سمجھ کر کی میں چاہتی ہوں ہر بیوہ کو ان جیسا ہی ہم سفر ملے اکیم شہزاد نے دانیا داور سے شادی کے فیصلے کے سوال پر کہا جب میں دانیا کا وکیل بنا تو ہماری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس پر سوشل میڈیا سارفین نے نامناسب کومنٹ کیے ان تفسروں میں دانیا کو آمر لیاقت کی قاتلہ اور بد کردار عورت کہا گیا جو مجھے کافی ناغوار گزرا اور حقائق اس کے برعکس تھے انہوں نے کہا دانیا جیسی شریف اور نیک عورت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہماری معاشرے میں دوسری شادی کو جن سمجھا جاتا ہے میں نے یہ جن بار بار کیا ہے دانیا میری چوتھی بیوی ہے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے میزبان نے سوال کیا سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ آمر لیاقت کے بعد حکیم شہزاد کی باری ہے جس پر دانیا کے شوہر نے کہا یہ بات فضول ہے دانیا نے ان کی ویڈیوز لیک کی تو انہوں نے خودکشی کی یہ جھوٹ ہے اس بندے نے کوئی خودکشی نہیں کی اس کا قتل ہوا ہے حکیم شہزاد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قتل کے بعد بہت کوشش کی کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو لیکن وہ نہیں کروانے دیا گیا آخر کیوں نہیں ہوا پتا چلنا چاہیے تھا کہ موت کیسے ہوئی دن دہاڑے ایمینے کا قتل ہوا اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ کمرے میں دھوان بھرنے سے موت ہوئی یا دانیا کی ویڈیوز کی وجہ سے موت ہو گئی انہوں نے مزید کہا کہ آمر لیاقت ایسا مضبوط اور تگڑا شخص تھا کہ اس کی ایک کیا کروڑوں ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی یا لیک ہو جاتی تب بھی خودکشی نہیں کرتا دانیا پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات آئیت کیے گئے حکیم شہزاد کا کہنا تھا کہ میں کچھ مہینوں سے اس کی زندگی میں آیا ہوں ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا چھوٹا بھائی ہے مجھے یہ اچھی لگی اور محبت ہو گئی جب میری دانیا کی والدہ سے پہلی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مدد طلب کی تو میں نے شرط رکھی کہ میں دانیا سے شادی کروں گا کیونکہ اگر ایسے ہی ان کا کیس لڑتا تو لوگ بد کردار کہتے اور الزامات آئیت کرتے